بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات امریکن صحافتی ادارے دا انٹرسیپٹ کی سٹوری اس وقت پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے پاکستان کا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں میڈیا پر تو اس حوالے سے پبندی ہے لیکن امریکن اخبار نے وہ مراسلہ وہ سائفر جو امران خان کی گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے امریکہ سے بیجا گیا جس میں پاکستان کے اندر سے میر جعفر میر سادکوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا امریکن اخبار نے وہ شائع کر دیا ہے اور جیسے ہی یہ سائفر پبلک ہوا تو کل سے سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی امران خان جو کہتا تھا وہ بالکل سچ کہتا تھا امریکہ نے سازش کی امران خان کی گورنمنٹ ختم کی امران خان نے اس وقت سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو میرے حکومت گرانے کے لیے لائی جا رہی ہے یہ امریکہ کی سازش ہے اس میں پاکستان کے اندر سے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں اور اس میں اس کے سہورت کار جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں امران خان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی تو اس وقت پاکستان کے اداروں کے اندر جو بیٹھی کالی بیڑے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ لیڈران اور پاکستان کے صحافی انہوں نے یہ بیانیاں بنانا شروع کر دیا کہ سائفر کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں امران خان جوٹ بور رہا ہے سائفر تو ہے ہی نہیں امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی کوئی مداخلت نہیں کی اور میڈیا پر بیٹھ کر ان صحافیوں نے اپنا کردار ادا کیا اور امران خان کو جوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے گینٹوں پروگرام کیے امران خان اپنے ہر جلسے میں یہ کہتا تھا کہ میری حکومت ایک سازش کے ذریعے ختم کی گئی ہے امران خان کی گورنمنٹ ختم کر دی جائے امران خان کا دورہ رشیہ وہ اس تنازے کی وجہ بنا امران خان صاحب جب رشیہ گیا دورہ کرنے کے لیے تو امران خان صاحب نے واضح کیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ اس میں ہمارے ادارے وہ سارے آن بورڈ تھے سارے ایک پیج پر تھے یہ ایک سٹیٹ وزٹ تھا جو کہ پہلے پلان کیا گیا تھا امران خان صاحب گیا ہے وہاں پر انہوں نے رشیہ کا وزٹ کیا انہوں نے پاکستان کی نمہندگی کی ظاہر ہے وہ پاکستان کے پرائم میسٹر تھے اس وقت لیکن امران خان کو یہ برا لگا اور پاکستان کے اندر سے امران خان کے خلاف سازش کی گئی اور امران نے کہا کہ دیکھیں جی اس کی حکومت تحریکی عدم اعتماد کے لیے ختم کی جائے ورنہ اس کے نتائج ہوں گے پاکستان کو بخترہ پڑیں گے اس کے سنگین نتائج نکلیں گے امران خان صاحب یہ کہتے رہے اپنے ہر جلسے میں لیکن یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے سہولتکار اور ہمارا کرپٹ ہمارا منافق میڈیا اس کے صحافی یہ بات کرتے رہے کہ دیکھیں جی امران خان جو ہے یہ جوٹ بول رہا ہے امران خان غلط بیانی کر رہا ہے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی پھر کہتے ہیں دیکھیں جی سازش نہیں ہوئی لیکن مداخلت ہوئی ہے انہوں نے بات کو گما پھرا کے امران خان کو جوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن کل امریکن اخبارات نے یہ واضح کر دیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے امران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی اور اس میں پاکستان میں جو میر جعفر میز صادق تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے صولتکاری کی اور امران خان کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا کتنے دکھ کی بات ہے پاکستانیوں ذرا غور کرو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایٹمی قوت اس کے پرائم منسٹر کو ایک سازش کر کے گھر بیج دیا جاتا ہے ویسے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھیں کہ اس میں ملک کی کتنی بیجتی ہوئی ہے پاکستانی عوام کے وقار کو کتنا مجروح کیا گیا ہے کہ امریکہ میں ایک انڈر سیکٹری لیول کا آدمی جو ہے وہ دمکی دیتا ہے اور ہمارے ادارے اور یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں لیٹ جاتی ہیں اور ایک سازش کر کے امران خان کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور میڈیا میں جس طریقے کا پروپوگنڈا شروع ہو گیا لوگوں کو تو اس وقت ہی ملوم ہو گیا تھا کہ جس طرح اس سائفر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سائفر کے خلاف جو ہے وہ دیکھیں کبھی میڈیا کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ دیتا ہے امران خان کو جھوٹا ثابت کانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک بیانیاں گڑا جا رہا ہے لوگوں کو تو اس وقت ہی ملوم ہو گیا تھا کہ جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں اس سائفر کے بارے میں تو یہ سائفر ایک حقیقت ہے اس وجہ سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر آپ سچے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے سچ جو ہے وہ تو آپ سو جگہ بھی بولیں تو وہ سچ سچی رہتا ہے لیکن جھوٹ اگر آپ دس جگہ بھی بولیں تو آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کس کو کیا کہا ہے جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے سچ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ایک دن ابھی یہ جو امریکہ میں سٹوری بریک ہوئی ہے سائفر ایک حقیقت ہے انہوں نے ماں لیا خود ماں لیا امریکن نے تو کیا اس پر ایک جوڈیشل انکوائری قیم نہیں ہونی چاہیے کیا پاکستان کے اندر جو غدار ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ ایک الیکٹر پرائم نسٹر کو آپ نے اس کی حکومت کو ختم کر دیا اسے بڑی اور غداری کیا ہوگی اسے پاکستانیوں کا وقار جو ہے وہ مجروعہ ہے پاکستان کی بیسٹی ہوئی ہے پاکستان کے لوگوں کی انسلٹ ہوئی ہے ہمیں سیاست سے اوپر ہو کر سوچنا چاہیے دیکھیں اگر امران خان کی جگہ نواز شریف ہوتا زرداری ہوتا کوئی بھی پرائم نسٹر ہوتا ہمیں اتنا ہی دکھ ہونا تھا یہ نہیں ہے کہ امران خان کی گورنمنٹ ختم کر دی گئی بلکہ پاکستان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے ایک سائفر آیا اور اس میں واضح ہو چکا ہے کہ وہ حقیقت تھی وہ جوٹا نہیں تھا امران خان بلکل سچ کہہ رہا تھا تو اس پر ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور سزا صرف پولٹیشنز کو نہیں بلکہ جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے وہ صحافی جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ایک جوٹا بیانیاں گڑا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے تاکہ پھر کبھی کوئی ایسی جرت نہ کر سکے پاکستان میں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں کبھی کوئی حکومت میں آگیا کبھی کوئی لیکن جو بھی ایسی کرداری کرتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو سزا ملنی چاہیے پاکستانی عوام کو اب شہور آ چکا ہے اب آپ چیزیں چھپا نہیں سکتے بچہ بچہ جان چکا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اب آپ چیزوں کو مینیج نہیں کر سکتے اس طریقے سے سوشل میڈیا کا دور ہے پاکستانی لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی کل سے یہ خبر جو چل رہی ہے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے حقیقت سامنے آ چکی ہے اب اس پر ایک جوڈیشل انکوئری بننی چاہیے اور جو بھی اس میں ملوث تھا اس کو سزا ملنی چاہیے اللہ حافظ